موسیقی کی طرف جا رہی ہے پاکستان کے ڈیکلائن ہوئے ایکسپورٹ پہ جو مسائل ہیں سنتکاروں کے اس پہ ہم مختلف انداز میں گفتگو کرتے رہے لیکن اصل شارٹ ٹرم میٹ ٹرم لانگ ٹرم پلانز کیا ہونے چاہیے اور لیڈرشپ کیسی ہونے چاہیے کہ آج 21 سنسری کے محول میں کس طرح کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے سیاسی لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کون اس مسئلے کو حل کرے گا اور ٹاپ پاکستان کے جو اندرسٹرل زونز ہیں وہاں کی لیڈرشپ کس پر بھروسہ کرتی ہے آرمی پر بھروسہ کرتی ہے یا آپ کی پولٹیکل سائٹ کی حکومت ایڈمیسٹریشن اس پر بھروسہ کرتی ہے بہت سارے اس طرح کی سوالات ہیں جس سے بچینی ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں فیصل آباد میں لہور میں سیالکورٹ میں گجرات میں گجرہ والا میں جان جان انڈسٹریز ہیں وہاں بڑی پیچائنی ہے ایک ٹاپ لیڈرشپ انڈسٹری کی فیصل مویز خان میرے ساتھ موجود ہے نورت کراچی انڈسٹریل اسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے میں نے بہت سارے سوالات کیے بڑے انداز بھی انہوں نے جواب دیئے ہیں لیکن ان کا اعتماد سیاسی قیادت کے اوپر نہیں ہے وہ بہت غصے میں بیروکریسی کے اوپر کرفشن اور اس عظام کے اوپر ان کا کہنا یہی ہے پاکستان چلے گا ڈنڈے سے اور ڈنڈا جو ہے وہ فوج کے پاس ہے اور جب بھی فوج ایڈریس کرتی ہے سنتگاروں کے مسائل کو وہ حل ہوتے ہیں آئیے انہی کے الفاظ کے اندر اس اوپرال انڈسٹریز کے مسائل اور اس کے حل پر گفتو کرتے ہیں آخر میں میں نے ان سے بھی پوچھا ہے یہ کہ بھائی میدان میں آئیں کیئر ٹکر گورنمنٹ بن رہی ہے کوئی وزیر وزیر بن جائیں تو اس پر انہوں نے کیا فرمائیا آئیے دیکھئے تو پہ میری انڈسٹری بند ہو جاتی ہے وہ یہ رشوت دیتے رہے انڈسٹری والے پیسہ بنائیں انڈسٹری آج آپ کو رشوت دینا برا لگتے ہیں سارے جو بزنس مین ہیں وہ باتیں بہت کرتی ہیں لیکن آگے نہیں آتے گورنمنٹ کے ادھر آجائے نا فیصل مویس صاحب سندھ کی وزیریت انڈسٹریز کے طور پر آجائیں تو آپ کیا کریں گے انڈسٹری میں بہت سارے ہیں ایسے لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں کیا سسٹم سے لوگ ڈھوڑھیں پاکستان ہم سب کو مل کے صحیح کرنا قوم کے سب سے بڑے ادارے سے میں یہاں گزارش کروں گا یا ہمیں line of action دے ایک سب سے بڑا ادارہ کون کون ہر آدمی جو ٹرسٹ کرتا ہے وہ پاکستان کی آرمی بہتر انڈسٹری کے مسائل آرمی چیف فل کرے نواز شریف شباز شریف درداری بلاول یہ کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں فیصل عزیز خان پاکستان میں انڈسٹری بند ہو رہی ہے لوگ بیروزگار ہو رہے ہیں اچھی ورکرز بیروزگار ہو رہے ہیں اور لائن آرڈر کی سیچویشن اپنی اروش پر ہے اب اس کے اندر کچھ شبہ نہیں ہے وہ سندھ کی آئی جی ہوں یا رینجرز کی طرف سے انفرمیشن آرہی ہو یہ لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچن میں جو اس وقت لاکانونیت ہے جو سٹریٹ ٹرائم ہے جو چوریاں ڈکیٹ نہیں ہو رہے اس میں کون لوگ ہیں اس میں اکثریت ان لوگ یہ ہے جو بیروزگار ہوئے ہیں جن کو فیکٹریوں سے نکالا گیا ہے فیکٹرییاں کیوں بند ہوئی ہیں فیکٹرییاں اس لئے بند ہوئی ہیں کہ گیس آویلیبل نہیں ہے بجلی مہنگی ہو گئی ہے حکومت کی پولیسیز اس طرح کی ہیں موڑی در صورتحال کے اندر ڈالرز اس سطح پر ہے روپی ڈاؤن ہے بیزنسمنٹ ڈیل نہیں کر سکتا ایکسٹر وارڈر نہیں ٹیکسز ہیں اب فیکٹریز بند ایک بند دو بند تین بند چار بند اور اب معاملہ یہ ہے کہ پورے پورے انڈسٹریلی ایریاز کے اندر شاید ہی کوئی انڈسٹری چل رہی ہو آلموسٹ بند کے اوپر ہے سب سے بڑی انڈسٹری پاکستان کی ٹیکسٹائل کی فیصلہ بات بند پر ہے لاہور بند پر ہے شیخ خبورہ بند پر ہے گجرہ والا گجرات بند کراچی کی تقریباً 50% سے زیادہ انڈسٹری ٹیکسٹائل کی بند ہے اچھا اب یہ مسائل ہیں کیا کوئی ایسا لیڈر ہے بزنس لیڈر بزنس آئیکون وہ بولے گا یہ اس مسئلے پہ ہے یہ کرائیسیز ہے لیکن اس میں کام ہو سکتا ہے بہت سارے سوالے سے اٹھ رہے ہیں کیا پاکستان کے اندر پاکستان کی کوئی ایکانومی پالیسی ہے میٹرم شورٹ ٹرم لانگ ٹرم کہ یہ پاکستان کے پالیسی ہے کوئی بات نہیں یہ کرائیسیز آیا ہے لیکن ہم اس کو ہینڈل کر کے یہاں تک لے جائیں گے عصاق ڈار صاحب آنکھیں میچ رہے ہیں انہیں سمجھ نہیں آرہا ڈالر کیسے سامالنا ہے پاکستان بزنس کمیونٹی سے بات نہیں کر رہے ہیں بزنس کمیونٹی چھیک ہو پکارکا وہ ہے بڑی تعداد کے اندر لوگ دبائی بھاگ رہے ہیں ٹرکی بھاگ رہے ہیں امریکہ بھاگ رہے ہیں کینیڈا بھاگ رہے ہیں یوکی بھاگ رہے ہیں اپنے پراسیسز زونز جو ہیں وہ باہر لگا رہے ہیں برا حال ہے بہت برا حال ہے شاید پاکستان کے تاریخ میں جب پاکستان ٹوٹا بھی تھا بنگلہ دیجے بنا تھا اس وقت بھی ایسا حال نہیں تھا میں چاہتا تو اس موضوع کے اوپر پاکستان کے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز جو کہ چالیس چالیس پچاس پچاس سال سے کام کر رہے ہیں بڑے بڑے گروپس کے مالکان ہیں ان سے گفتو کرتا لیکن سب کی حالت خراب ہے سب کا بلٹ پریشر کا معاملہ ہے سب کا پیسہ ڈوب رہا ہے سب کی چیزیں ڈوب رہی ہیں لائن آرڈر کیوں اسی دوران مجھے ایک ایسے شخصیت ذہن میں آئی جو مسلسل گفتگو بھی فرماتے ہیں کرائسز میں بھی آتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کو ان کی والد کی تربیت بھی سطح کی تھی رہی ہے کہ اس کرائسز کے اندر بات کرنے کو پہ تیار ہے میری خواہش یہ ہے کہ وہ باتے نہ کرے کچھ عمری زور پر آ گیا ہے فیصل مویس خان میرے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ ہیں نورتھ کراچی جہاں بہت ساری انڈسٹریز ہیں تقریباً پانچ ہزار سے زیادہ چھوٹی بڑی انڈسٹریز ہیں انڈسٹریل زون کے سربراہ ہیں پچھتے چار سال سے اور ان کے والد صاحب کیپٹن مویس وہ آٹھ سال تک مہا کے سربراہ رہے ہیں تو یہ سمجھیں نورتھ کراچی انڈسٹریل جو ایسوسییشن ہے وہاں کے وہاں کے بلاول بھٹو زرداری ہیں اسلام علیکم کیسے فیصل میں میں ٹھیک ہوں میں نے آپ کو بلاول بھٹو زرداری کہا آپ کو اچھا لگا یا بہت اچھا لگا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں ملک کے اچھا اور برا تو کوئی چیز بھی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ملک کے لئے کام کرے وہ سب سے بہتری دنس آپ جو ہیں اپنے آپ کو بلاول بھٹو زرداری سمجھتے ہیں کیپٹن مویس کے حساب زادے یا کچھ اور یا مریم سمجھتے ہیں میں کوئی موروسی سیاست پر کوئی بھی آیا گا اس ملک کے اندر یا کوئی بھی کام کرے گا لوگ آپ کو جو رسپیکٹ دیتے ہیں وہ آپ کے کام کی ورہ سے دیتے ہیں یا آپ کے ابا کی رسپیکٹ کی ورہ سے دیکھیں نام سب کے ساتھ ہوتا ہے لیکن نام کے ساتھ کام بھی چاہیے کام کی ضرورت ہوتی ہے اور کام کے بغیر وہ کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈیلیور کریں گے ہم چیزیں کریں گے کیا ڈیلیور کر رہے ہیں اس وقت کراچی کی کتنی پرسٹ انڈسٹری کام کر رہی ہے دیکھیں انڈسٹری کا یہ حال ہے کہ پچھلے کوئی سال ڈیلیور سال دو سال سہی جو انڈسٹری ڈیکلائن کی طرف جا رہی انڈسٹری پاکستان میں گروہ ہی نہیں کر رہی اس وقت ایشو یہ ہے کہ آج کی جو سیچوئیشن ہے اس سیچوئیشن کے اندر تقریباً کراچی میں 25% انڈسٹری بند ہو چکی ہے اور کم سے کم چار پانچ دے رہا ہوں آپ کو اوورال کراچی میں 30% 35% انڈسٹری بند ہو چکی ہے اور تقریباً اس وقت پندرہ سے سولہ لاکھ لیبر جو ہے وہ انیمپلوئیمنٹ کے شکار ہو چکی ہے جو ہلا کام کرنے والے کتنے میں سے کراچی کے اندر سات انڈسٹریل زونز ہے جی آپ سالیت وقت کراچی سات انڈسٹریل زونز ہے یہ ساتوں زون جو ہے اس وقت ایمپلوئیمنٹ جو دیتے ہیں شہر کے لوگوں کو وہ تقریباً کروڑوں میں ہو گئے میں آپ کو بتا ہوں لیکن like 25% انڈسٹری کلوز ہو رہی ہے اور دے بائی دے انڈسٹری is getting down انڈسٹری بند ہو رہی ہے اس کے ریزنز میں آپ کو بات میں بتاؤں گا لیکن آج یہ لمحے فکری ہے آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی آپ نے بات کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر اس وقت سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا جو ہے آج نہیں یہ چالیس سال پیچھے بھی چلے جائیں پچاس سال پیچھے بھی چلے جائیں پاکستان وہ ہیڈ کرتا تھا ٹیکسٹائل میں پوری دنیا میں ایکسپورٹس میں آج کیا وجہ ہے gradually we are getting down day by day اور اب تو یہ حالات ہو گئے ہیں کہ اس وقت ایکسپورٹ بلکل انڈ پہ یہ ہے orders ریسیشن بھی ہے اور اور برڈ بے لیکن اس کے علاوہ دوسرے لوگ ملکوں میں مل رہے ہیں ہماری نیبرنگ کنٹریز آج وہ بھی order میں آپ کو مل رہے تھے ٹکاں کی orders میں انڈیا بند پڑا تھا آپ لوگوں کے چکے لگ رہے تھے آج آپ کے سنگل بھی نہیں ہو کوویڈ آیا کوویڈ میں انڈیا بند ہو گیا بنگلہ دیش بند ہو گیا تو انہوں نے سارے order سوچ کیا پاکستان کی طرف تو اس دور میں تھوڑا سا ایک بوسٹ آیا تا ٹکسٹائل میں بلکل آپ کی بات مانتا ہو لیکن issue یہ کہ اس کے بعد جب انڈیا کھل گیا سارے ملک کھل گئے تو ہمارے ڈاؤل ہونے کوئی ایک ریزن ہے اس میں ریزن ہائے اور اس کے اڈاؤوہ ان کی دستیابی بھی نہیں ہے اس وقت آتی ہے گیا کھانا پاگے نہیں آپ کے ڈومیسٹک ریزن چیل ہے اس میں گیا نہیں آتی گیا بلکل ٹوٹل ہی اگر آئے گی تو چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے کی گیا ساتھ میں ہے انڈسٹری چوبیس گھنٹے کا پہیہ ہے انڈسٹری اپنے پروڈکشن کرے گی تو انڈیشن آرڈ کمپیٹ کرے گا اس وقت گیا بلکل بھی چھ آٹھ گھنٹے درہ انڈسٹری بجلی اور ایکسپنسیو ہو گئی ایکسپنسیو سر کیا ریٹ ہوا انڈیجن گی ہماری وہ ٹوٹل انڈسٹری کو ملتی تھے اس کے ریٹ ہمارے جو تے وہ تقریبا اتنے سستے تھے کہ ہم اس کی کاؤسٹن کرتے تھے تو ہمیں بارے بیاد اب یہ ہم سے نیگوشیٹ کریں رینجی پہ برینڈ ریٹ کی بات کرتے یہ ہم سے بات کرتے ہیں کہ ہم آپ 75% جو ہے وہ انڈیجن گی دیں گے اور 25% رینجی دیں گے یہ کوسٹ کہا جائے جو آج 8 روپے 9 روپے 11 روپے کی گی سمیں بلتی تھی 35 روپے پہ چلی ہم انٹرنیشن مارکٹ دیش کی طرح اپنے ڈومیسٹک سیکٹر کو LPG پہ لے جائیں آج لوگ آ رہے نہیں LPG پہ یعنی ڈومیسٹک سیکٹر میں آپ جہاں دیکھیں وہ سب LPG پہ آ رہے ہیں لیکن پولیٹیکل مائلیج کے لیے پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کام نہیں کیا بنگلہ دیش نے اس بہت پاکستان سے تقریبا چار پانچ گولہ زیادہ ایکسپورٹ وہ کر رہے ہیں ان کا فورن ایکسینج زیادہ آ رہا ہے گیس کا مسئلہ ہو گیا بجلی بھی پروپر نہیں آتی اور مہنگی ہے بجلی میں میں بات کہوں گا مہنگی کیا سر پروبلم یہ کہ بچھلی گورنمنٹ نے ایک سبسیڈی دی ایکسپورٹ اس کے لیے آج وہ سبسیڈی بھی گورنمنٹ نے آکے ختم کر دی اور اس کے بعد ریزنز یہ ہے کہ بجلی آج اتنی مہنگی ہو چکی ہے جن ریٹس میں ہم اگر بیٹھنے ڈسکورس کے پاس جو بھی اس کو وہاں پروبلم یہ آ رہی ہے کہ یہ جتنے بل وجلی کے انڈسٹری کہاتا اس میں سارے ٹیکس تو لگ ہے حکومت پاکستان کو چلے جاتے میرے سب ان باتوں کہنے کا مقصد یہ ہے اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سر جوڑنا پڑے گا بیٹھنا پڑے گا سوچ نا پڑے گا کہ اگر یہ ملک ہے تو سیاست ہے ساری سیاست جماعت سر جوڑ بیٹھ ہی امنا آل وہ اکریف ار کرنے گا ہمارے پاس ہوتے ہیں کسی ملک کو چلانے کے جو جو چیزیں پرابلم ہے جو چیزیں وہ ایک میس ہیں آپ اپنی ایکنومک پولیسی پر چارٹر ایسا سائن کریں جس چارٹر کے تحت نیشنل ایکنومک پولیسی شور نیشنل نیشنل ایکنومک پولیسی لانگ ٹرم پولیسی اور اس کے پر کوئی گورنمنٹ آئے جائے فرق نہ پولی میرا یہ کہنا دوسرا بس مسئلہ یہ ہے کہ کسی ملک کو بنانے کے لیے آپ کو اپنی ایسیمیز کو بہت سبورٹ کرنا پڑتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک 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 جگہ بات کرتے ہیں لوکل ایزیشن کی ہمیں اپنی خواہشات کو ماننا پڑے گا ہمیں اپنی چیزوں کو صحیح کرنا پڑے گا میں یہ کہتا ہوں کہ آج میرے پاس ایک لوکل انڈسٹری اس وقت ایک چلڑن گارمنٹ انڈسٹری ہے نورت کراچی کے اندر جس کا مال پورے پاکستان سے اگوانستان تک جا رہا ہے وہ سمگل جو بھی سٹاف ہے جو بھی سٹاف آپ پراوڈ فیل کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں اگوانستان میں نو 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 سٹاف تک مال ڈیلیور کرتے ہیں جو لوگ خریدتے ہیں کے پی میں وہاں سے وہ کچھ بھی کرتے ہیں ہمیں تو پاکستان میں سیل کر رہے نا اچھ 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 اس چیز کو جو سٹاف اس پر نو نو کراچی میں لوگ گارمنٹ انڈسٹری بنا رہی ہے آپ اس کو کمپیر کریں ترکی سے اس کو کمپیر کریں چائلہ سے وہ اتنا بہترین مٹیریل اور جو سٹاف پاکستان کا سوچا اچھ یہ بتائیں یہ والی گفتگو جو ہے میں جب سے جنللزم میں ہوں جن اغوار پھر جیو پھر بول مسلسل یہ باتیں سنتا ہوں کہ یہ ہے جو آپ بات کر رہے مجھے ریبیٹ لگ رہا ہے دے اب مسئلہ یہ ہے کہ کرائسیس ہے ایک ایک آفت آئی کوویٹ کی صورتحال میں دنیا کے اندر مسائل تھے پاکستان اس وقت بہترین اپورشوری پاکستان نے اپنی تاریٹ کی بہترین ایکسپورٹ کوویٹ کے اندر کی ہے اس سے بہتر پاکستان نے ایکسپورٹ کبھی نہیں کی انڈسٹری لگ رہی تھی کوویٹ کے اندر دنیا میں بند ہو رہی تھی ہمارے پاس لگ رہی تھی انڈسٹری کے لوگ ان کو اتنی رزنسمن ہے وہ باتیں بہت کرتی اچھی باتیں کرتے جیسے اور باتیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں لیکن آگے نہیں آتے ملکہ آگے آگے گورنمنٹ کیا ادھر آجائے نا کسی اس میں آپ بولیں باتیں بہت ہو کہ میں آنے کو تیار ہوں اور میں ٹھیک کروں گا ان چیزوں کو اور مجھے انڈسٹلس جو بھی جو بھی ملک کے لیے کچھ کما کے دے رہا ہے ملک کے لیے کچھ کر رہا ہے نادی بات ہے اس کا انپورٹ ہے اس ملک کے لیے آپ ذاتی حیثیت میں کسی کو کاؤنٹ نہ کر رہے آپ استعمائی طور پر دیکھیں تو ہر آدمی کئی پاکستان کے لیے پچھ کر ریزن یہ کہ ملک کا حال ہو سنت کاروں نے اتنا کبھاڑا کیا پاکستان کا سب سیڈی لیتے ہیں بھائی تم پروفٹ بنا رہے ہو پروفٹ بناتے آئے تم اتنی سی فیکٹری لگاتے تھے تمہاری ہزاروں فیکٹری ہو گئی ہیں تمہارے پاس ہزاروں لوگ کام کر رہے ٹیکس جینے کو تیار ہو رہے بڑی تعداد چھوٹ بولتے ہیں بڑے بڑے فورم بڑے چھوٹ بولتے ہیں آج سارے زندگی کمایا لوگوں کو سڑک پر کھڑا کر دیا بیروزگار کر دیا اگر مال کام نہیں آرہا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سمجھے اس بات کو اس میں ایک ریزن ہے یہ کرتے ہیں یہ چور نہیں تھے چور نہیں تھے چور ہو گئے یہ گورمنٹ دپارٹمنٹ جو ہے یہ جو لوگ آپ نے پوائنٹ کی ہے بہت سارے ادارے جو انڈسٹری پر یلغار کرتے ہیں مسئلہ یہ کہ ہمارا پورا سسٹم خراب پہ فیصل آئی آپ صرف کو نہیں کر سکتے ہم ایک نیچے پیون سے اٹھے لے کسی آپ گورمنٹ کے ادارے پہ چلے دیں وہاں سے کرپشن وہاں سے سسٹم خراب ہے سسٹم صرف انڈسٹری نے خراب نہیں تسلس صرف انڈسٹری نے نہیں کیا نہیں انڈسٹری نے کیا یا کہ صرف نہیں کیا دیکھے دیکھیں بات سنیں یہاں سو سسٹم ہے سو چیزیں اس ملک کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر اچھ چیز کو فالو لی کرتا ہوں تو میری انڈسٹری بند ہو جاتی ہے رشوت نیچی سے چلتی ہے آج سے نہیں ہے اس رشوت کے سسٹم میں ہم نے پیسہ بنایا نا دیتے رہے انڈسٹری والے پیسہ بنایا آج آج کو رشوت دینا برا لگ ہے اس سسٹم میں آج ڈیڑھ گھنٹے کی فلائٹ پہ دوبائی چلے جائیں یہ ہی لوگ کام کرتے ہیں یہ انسانوں کی طرح کام کرتے صاحب صحیح ہے ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے نہیں یا یہاں جو ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور جب گھر ٹیکسی چلاتا ہے تو دو منٹ میں فالو کرتا ہے یہ حفرومت وقت کا کام ہے کہ سسٹم کو ایسا بنائے کہ آن لائن چیزے ہو جائیں آج ہم پوری دنیا سے بہت دور ہیں مسئلہ یہ تیکسیشن آپ آج کسی ملک میں بیٹھے میں یہ سے اپنے موبائل پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ایک منٹ میں گورنیٹ کا ٹیکس بروں گا گورنیٹ کا ٹیکس نہیں بروں گا میں تو اس کا مقصد ہے انڈسٹری نہیں چلا سکتا ہوا کوئی چیز نہیں چلا سکتا ریزن یہ ہے چل کے کام کر آپ تیار ہیں میں آپ اچھے سمجھتے ہیں میں دیکھیں ایک بات بلک دیکھیں اس انگل بابا کو لانے کے بجائے کسی ینگ آدمی کو وزیر بنانا چاہیے دنیا کے اندر ینگ لوگ جو ہوتے وہ وزیر ہوتے میرے آج آج آپ کی بات بتانا چاہ رہا ہوں مسئلہ یہ کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان پاکستان ہم سب کو مل کے صحیح کرنا پڑے چلے اچھی بات ہے کہ آنے کو تو آب بھی بتائیں میں آج سسٹم سے لوگ ڈھوڑ لے سسٹم سسٹم کے پیسہ بنائے پیسے نہیں پیسے پیسے بنائے سانتکاروں نے پیسے بنائے بنائے ہمارے سامنے بنائے میں بہت سارے لوگ جانتے ہوں مجھ جیدہ لوگ جانتے ہوں سوال سنے سنے لوگ نے کام شروع کیا کرپشن ہمارے سسٹم میں شروع سے بڑھتی جا رہی بڑھتی جا رہی بڑھتی جا رہی پیون لے آفیسر سیکشن آفیسر سیکیٹری سیٹ سب لیتے پیسے بگر چلنے سکتی جیسے آپ بتا رہے ہماری تو پچھلے چیف سیکیٹری تھے انہوں نے کہا کہ گولی مار دینی چاہیے اسی سیٹ پہ بیٹھے گولی مار دیں کیونکہ پاکستان کے اندر رکاوٹ ہے بیرو اسی سسٹم کے تحت ہماری ہاں جو انڈسٹری تھی اس نے ترقی کی پیسے دے 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 اسی انڈسٹری نے انڈسٹری سے دوسری بنائی تیسری بنائی چوتری بنائی ایسی ہوا ہے نا فیصل بھائی آپ بات کو سمجھے مسئلہ صرف اتنا میں سپل سی بات سسٹم ایک ہی چیز کو فوکس کر چور نہیں ہے چور ہے چور نہیں ہے جو لوگ اس چوری کو پرووک کر رہے ہیں جو یہاں تک نہیں کہتا آج بھی انڈسٹری کو چور نہیں کہتا دیکھیں اگر میرے سو آدمی کام کر رہے ہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں اور میں نے گورنمنٹ دیتا وہ اس کے بعد وہ اتنا کاروبار صبح آتا ہے اپنی پروڈکشن کو دیکھنے کے بجائے وہ ان اداروں سے مقابلہ کر رہا ہوتا صحیح ہے وہ کام کیا کرے گا اپنی انڈسٹری پر اتنا ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پات ادارے قومی ادارے کام کرنے کے لئے آتے نا ان سے کیوں بھاگ رہے انوارمنٹ والے ادارے سے کیوں بھاگ اگر سارے کام پروپر کریں گے تو ادارے کی کیا آپ مجھے ایک جواب دیتے سب چیزیں چھوڑ کے جواب دیتے کون سا آدمی ہے آپ شروع سا فوکس کریں انڈسٹری کالوباری وہ غلط آج وہ سب صحیح ہو جاتے یہ سب دے رہے میں آپ سے بول تو کہ یہ سسٹم صحیح کر دیں گا جو سسٹم ہے آپ کا جو گورنمنٹ بیٹھی ہیں جو ادارے بیٹھے جو لوگ یلدار کرتے انڈسٹری پہ کیا ان کو صحیح کر دیں گا آپ گیارنٹی آج یہاں لینے کہ میں انڈسٹری کو صحیح کر دوں گا میں انڈسٹری کی بات آپ سے کر تو انڈسٹری جو آپ بات بولیں گے انڈسٹری پوری کرے گی انڈسٹری اس ملک کے لئے کھڑی ہے ہر آفت میں ہر دیزاسٹر میں یہ وہی انڈسٹری ہے جو پاکستان کے کام آتی ہے آپ کشمیر کے زلزلے سے اٹھا کے سندھ کے سہلاب تک دیکھ لیں سارا پیسہ اس انڈسٹری کے لوگوں نے دیا یہ وہاں تک گئے لوگوں کی خدمت کی ہے یقین کریں کہ جو لوگ پانی میں پڑھتے ہیں ان کے لئے انہوں نے جا کے خود کیمس لگائے یہ انڈسٹری دینا آپ ہم فوکس کرتے ہیں انڈجیوز کو ہم فوکس کرتے ہیں اس کو آپ نے کبھی ان کے ساتھ آگے دیکھا یہ کس طرح پیسے خرچ کرتے آج کراچی میں جتنا کھانا کھلایا جاتا جو انڈجیوز بنی یہ ہمارا کلٹیبویشن کہیں بھی کم نہیں ہم ہر جگہ کلٹیبویٹ کرنے سب ساتھ کھڑے 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 سب سے بڑا ادارہ کون کون بلکل پاکستان آرمی بلکل خیر بات کہ آرمی جو ہمارے ملک کی ہے اس سے ادارہ ایسے ایسے جنرل ہمارے چیف سے کہ ہمیں آرمی چیف کو بلکل بات یہ کہ آپ پرائم ایسٹر کوئی گورنر کسی کا نام نہیں لے رہے بلکل پرسن یعنی موس چیز اس پورے ملک میں جو ہے وہ ہر آدمی جو کرتا ہے پاکستان کی آرمی پر کرتا یہ ہی ٹرسٹ ہے انڈسٹری کے مسائل آرمی چیف میں آپ کو ایک بات بتاؤ نواز شریف شباز شریف درداری بلاول یہ نہیں میں نے جب بھی دیکھا ہے جب بھی بات ہوئی ہے جب یہاں سین سی یا کوڑ کمانڈر آتے اور انڈسٹری کو بلاتے وہ مسئلہ فورا ہل ہوتے انڈسٹری انڈسٹری ایکنومک چارٹر جو بنانا ہے اس میں ان کو پیل کرنی پڑے گی انڈسٹری آگا راکیٹ سائنس نہیں اس ملک کو چلانے کی لیے ہمیں خود صحیح ہونا پڑے گا اپنی قوم کو صحیح کرنا پڑے یعنی کہ آپ نے مسائل کا انڈسٹری کا حل سیاسی جماعت وں آپ انڈسٹری کو لیڈ کر رہے ہیں تو ان کی حل کیا ہوں گے ہمارے یہ مسائل اس طرح سے حل ہونے کر دیکھیں میں بلکل اس ملک میں آپ بھی نہیں ہوں صحیح بات ہے جب چیزیں اس ملک میں پرابلم ہے کچھ نہیں ہو سکتا میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے بارے دنڈا آرمی کرنا دنڈا اس صورت میں نہیں مسئلہ یہ کہ آپ نے ملک صحیح کرنا ہے یا نہیں کرنا یا ہم سب نے تیہ کر لیا اس ملک کو صحیح نہیں کرنا جیز آنکھ میں چلتا جائے اور خراب ہو جائے ہمیں باغیرت من باغیرت باغیرت من من اچھا ابھی کیا ہیں میں اس کیا ہمیں باغیرت من من باغیرت 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 نہیں دوں گا لیکن بات صرف اتنی جی میرا کہنا ہے مسئلہ یہ کہ we have to fight Pakistan if Pakistan is here we are here بہت 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 شکریہ فیصل بہت شکریہ اصل بے میرا believe یہ کہ پاکستان میں سب سے عادت ٹیکس دینے والے لوگ ہیں پاکستان میں مشکل حالات کے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں روزگار کے مواقع دینے والے لوگ ہیں وہ سنتکار ہیں اور پاکستان کے اصل ہیروز سنتکار ہیں سسٹم ایسا ہے حل میرا سالک ڈنڈے کے ضرور یہی سے حل ہوگا ہمیں عادت بھی اسی چیز کی ہے سنتے بھی رہے ہیں سرتکار جو لیڈرشپ ہے وہ بھی سمجھتے ڈنڈا ہو فوج کے ہاتھ میں تو سسٹم ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بات